بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے سب خیریت سے ہوں گے میں نے اپنی لاس ویڈیو میں بتایا تھا کہ جو جگہ میں نے وزیٹ کی تھی اس کی میں ویڈیو بناؤں گا تو یہ جو ویڈیو ہے یہ مکہ سے تائف تک جو سفر ہے وہ ہے مکہ سے اگر آپ تائف کے لئے نکلیں گے تقریباً گوگل کے حساب سے ایک گھنٹہ آٹھ منٹ کا راستہ ہے اور تقریباً ایٹی سکس کلومیٹر ہیں فیفٹی فور مائلز ہیں جس طرح جبل حفیظہ یوئی کے اندر اسی طریقے سے اس کا راستہ ہے کافی کلائم کرنا پڑتا ہے تقریباً پانچزار تین سو فیٹ کی ہائٹ پر ہے وہ تو آپ جب اپنی گاڑی میں یوئی سے یا دبائی سے جا رہے ہیں تو جب آپ عمرہ اگر آپ مکہ سے واپسی ہو گیا تو آپ شکل لگا سکتے ہیں مدینے سے بھی آپ تائف جا سکتے ہیں تو واپسی پیج آپ تائف سے ریاد ریاد سے یوئی واپس آ سکتے ہیں تو وہاں کے لئے یہ ہے کہ وہاں بھی تھنڈ زیادہ ہوگی اقیناً کیونکہ دسمبر کا مہینے سٹارٹ ہو گیا ہے میں سپٹمبر میں گیا تھا سپٹمبر میں 42 تیمپریچر مکہ میں تھا تائف میں اس دوران 25 تیمپریچر تھا تو جب آپ جائیں تائف میں تو اپنے ساتھ گرم کپرے لاز بھی رکھیے گا اور ابھی تو خیر ویدر تھنڈا ہوگا تو گاڑی پہ اتنا ایمپیکٹ نہیں آئے گا لیکن پھر بھی آپ کوئلنٹ ضرور رکھیے گا کیونکہ گاڑی جب کلائم کرتی تو ہیٹ اپ ہوتی ہے میرے ساتھ وہاں یہ پرابلم ہوئی تھی تو بہرحال ویڈیو کو بھائی لاسک دیکھ لی دے گا اور کچھ سوال ہو تو انشاءاللہ پھر مجھے فون کیجئے گا تو ویڈیو کو کنٹینئو کرتے ہیں اللہ حافظ یہ بھائی تائف پہ ہم اوپر جا رہا ہیں تقریباً 5300 فیٹ کی بلندی پر یہ ہے میں ہوں ابھی تائف میں اور اس کے لئے کی بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ گلی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے تھے یہ گلی ہے تائف کی یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے گئے تو یہاں ایک باغ ہے جس باغ کے انگور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے گئے تھے جو ان کے دشمن تھا جب انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زخمی ہو گئے تو ان کو بھی ترس آیا تو یہ وہ باغ ہے پورا گرین ایریا جو ہے کچھ راستے انہوں نے بھی بند کر دیا یہ پورا ابھی بھی یہاں ایک جو مہک دوسرے قسم کی مطلب جو گارڈن کی ہوتی بڑی اچھی سی مہکیں یہ وہ گلی ہے پوری یہ رائٹ لیفٹ وہی اس کا گارڈن بگر آئی اور جو غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انگور لے کر آئی تھا اس کا نام سا عداس تو اس وقت یہ مزید نہیں تھی یہ وہ مزید اس جگہ پہ بنی جا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور پیش کیا گئے تھے جب آپ زخمی حالت میں تھے یہ پورا میں آپ کو دکھاؤں یہ یہ پورا گارڈن وہ ہے یہ کچھ ایریا گارڈن کا بند کیا ہوا ہے یہ پورا گارڈن وہ ہے جس کے اندر انگور اور شہتود وغیرہ گئے پھل بھی موجود ہیں اور یہ وہ مزید ہے آخر میں وہ جو غلام تھا عداس وہ ایمان لے آئے تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور پیش کی گئے تھے جہاں آپ زخمی حالت میں بیٹھے تھے یہ ہے مزید عداس وغلام قرآن عداس تھا تو اس کے نام پر ہی مزید بنائی گئی ہے کیونکہ بعد میں وہ ایمان لے آئے تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مزید بنا دی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھے تھے اور انگور پیش کی گئے تھے یہاں جو مزید عداس دیکھ لی وہی گلی ہے اب میں مزید دکھا تو ایک دوسری دوسری مزید ہے یہ طائف کی بڑی تنگ سی گلیہ ہیں یہ دوسری مزید ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ مزید بنائی وہاں پر ایک پتھر ہے کہ اس پتھر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگایا تھا لیکنے میں کوئی اتھینٹک نہیں ہے پھر ایک یہاں کے لوگوں کی جو باتیں ہوئے ہیں ٹھیک ہے وہ یہ سامنے یہ پہاڑ ہے وہ یہ سامنے پہاڑ ہے یہاں پر اگر آنا ہو لوگا تو آپ کو دیکھیں گے یہاں پر جو باغ ہے اس میں ابھی بھی ایک جو محکی ہوتی ہے جو مطلب عجیب دوسری قسم کی محک جو مطلب میرے آئید مزید سے بھلکے یہ وہی تنگ گلیگہ آپ کو دکھاتا ہوں یہ یہ ہے وہی گلی جو آپ کو دکھائی تھی اور یہاں سے آنے کے بعد یہ سامنے ایک مزید بنی بھی ہے یہ سامنے جو مسجد بنی گئے اب یہاں پر میں جاتا ہوں اس مسجد میں ایک پتھر ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پتھر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم تو زفنی تھے تو ٹیک لگایا تھا تو ابھی گاڑی اس طرف لے گا اچھا دوسری مسجد یہ ہے وہ جہاں کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آرام فرمائے تھا اور وہ پتھر اب یہاں سے شاید ہٹا دیا گیا جس پر ٹیک لگایا تھا جو پہلے یہیں پر ہی تھا لیکن اب دکھنے ہی رہا یہاں اگر آپ آئے تو احتیاط کیجئے گا یہ دیکھیں ایک بہت ہی بڑا سا یہ کن کھجورہ ہے جو کہ سیڑیوں کے سٹیپ پر ہی تھا یہ عورتوں کی پڑھنے کی جگہ ہے یہ جائنس کے اندر پڑھنے کی جگہ ہے مسجد میں اور یہ اس طرح کا یہ پورا یہ اس مسجد کے اصل سلائے یہ تھا اس کی جگہ ہے یہ سامنے وہ گارڈن ہے اور مسجد اعجاد سے سامنے والا گارڈن ہے سامنے کے ایریے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسائے گئے تھا اور پھر یہاں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آرام فرمائے تھا سامنے ہے بالکلئے یہ وہ مسجد اندر یہ مسجد اندر سے ہے اب پتھنٹک نہیں ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں آرام فرمائے تھا کیونکہ کچھ کہتے ہیں وہ پتھر الک سے تھا لیکن یہاں بس ماشاءاللہ لوگوں نے اپنے نام اور پدھنی کیا کیا لکھا ہوئے سب کو تو یہ وہ جگہ ہے یہ مسجد اندر سے ہے ٹائپ کے ایریا میں ہز اندر سے چگہیں آپ کے پاستے ہیں fہ و評 Anh 계ڑی آپ